موسیقی 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 انڈیان آرمی اور انڈیان ایر فورس ایک جنگ جو مئی سے جرائی تک جاری رہی جسے کارگل وار کہا جاتا ہے ٹائگر ہل پر فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے اہم تھی چھے پوسٹیں جن میں سے پانچ پر پاکستان کی بارہ سو کی قریب جوان قابض ہو چکے تھی یہ پوسٹیں تھی ٹائگر ہل ٹاپ اسٹن سپور ویسٹن سپور ہیلمٹ راکی ناب اور انڈیا گیٹ ٹائگر ہل ٹاپ سب سے اہم پوسٹ تھی کیونکہ یہ کارگل میں سب سے اونچی چھوٹی تھی اور دوسرے نمبر پر اہمیت کی حامل تھی ویسٹن سپور ٹائگر ہل ٹاپ ہی سے سیر نگر لے ہائیوے کو بلاک کیا جا سکتا تھا جانکہ ویسٹن سپور ٹائگر ہل ٹاپ پر کمزہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھی اور اسی ویسٹن سپور کی حفاظت میں ممور تھے کرنل شیر خان کرنل شیر خان پاکستان اس صبح خیبر پکتونخہ کے شہر سوابی میں پیدا ہوئی ان کے علاقے میں ایک شخص سامنے بہادری اور دیلیری کی وجہ سے انتہائی مشہور تھا اور اس نے 1945 کی کشمیر کی ازادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا اس شخص کا نام تھا شیر خان اسی بہادر شخص کے نام پہ کرنل شیر خان کی دادہ نے اسے کرنل شیر خان کا نام کیا یوں وہ بچپن سے ہی کرنل شیر خان کہلاتے تھے کرنل ان کا ایک پیار سے بخارہ جانے والا نام کارگل کی اس مارکے میں وہ نادران لائٹ انفینٹری کی جانب سے لکھ رہے ویسٹن سپور چوکی پر قبضے کا مطلب تھا ٹائگر ہیل ٹاپ کی سب سے اہم پورٹ پر قبضہ اس لئے ویسٹن سپور سب سے اہم چوکی بان چکی تھی تقریباً دو ماہ تک جاری رہنے والی اس موٹ بیلڈ کے دوران انڈین آرمی نے کئی بار آرٹلری اور ائر فورس کے بیک اپ کے ساتھ اس پورٹ پر حملہ کر کی قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن کرنل شیر خان اپنے جوانوں کے ساتھ یہاں چٹان بنے ہوئے تھی دشمن کو ہر بار باری جانی اور مالی دفستان اٹھانا پڑا کہتے ہیں کہ شیر خان نے یہاں انڈین آرمی کے مسلسل آٹھ حملے نقام بنائے اور سیڈرو انڈین آریوں کو ہلاک کیا جبکہ اس کے پاس مہد 21 دیوان نے اور ادھر حملہ آور انڈین آرٹس ایک رجمنٹ آٹھ ساؤ سے ہزار افراد پر مشتملتی ان کے لئے انڈین اکیس ڈیلڈ رجمنٹ آرٹلری فیر کر رہے گی اس کے علاوہ انڈین ائر فورس بھی انہیں بیک اپ کے رہے گی ادھر پوری انڈین آرمی مشیند ہی استعمال ہو رہی تو ادھر کارگل میں مجیور پاکستانی آرمی کے 1200 جوانوں کو پاکستانی حکومت اور آرمی نے بھی انٹرنیشتل دباؤ کے در سے پہلے پہل پہچاننے سے انکار کر دی وہ بے سرو سامان تھے ان کے پاس تھنڈ سے بچنے کے لئے پورے کپڑے تک نہ دیں کھانے پینے کی کمی کا شکار تھے اور اسلاح ختم ہو رہا تھا جبکہ حکومت انہیں پہچاننے سے انکار کروائی جتنے بھی آمی کے ٹاپ براس وہ سب openly یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل تھا ٹائگر ہل کو واپس لینا بہت بہادور تھے وہ اور بہت ہی اچھے سپاہی تھے آٹھ سکھ کو ٹاسک ملا تھا ٹائگر ہل پہ اٹیک کرنے کا اور وہ بلکل ان سے خون ہی پایا جبکہ وہ بہت بہادور سپاہی تھے اور ان سپائٹ آف نوٹ ہائنگ وینٹر کلوڈنگ پھر بھی وہ اچھے سے لڑے تھے پھر اٹھارہ گرنیڈیر کو بھی اس ٹاسک پہ لگا دیا گیا فائنلی دے مانیجڈ ٹو ریسٹ بان اف دے پوزیشنز تو یہ کانسٹنٹلی اٹیک کرتے رہے جبکہ اتنی بڑی سنکھیا میں اب انڈیا نامی وہاں آ چکی تھی ان سپائٹ آف دائٹ ان کو شاید یہ بیزتی برداشت نہیں ہوئی کہ میرے کو جو میرے دیش نے کام دیا تھا کرنے کے لیے وہ میں نہیں کر پایا اور جو لوگ یہ بیٹل دیکھ رہے تھے جو انڈین سولجر سے لڑ رہے تھے تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سیوسائیڈل تھا جو وہ کر رہے تھے وہ خود جانتے تھے کہ اس میں سکسس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کمپلیٹلی آؤٹ نمبرڈ بٹ ان سپائٹ آف دائٹ انہوں نے ریٹریٹ نہیں کیا اور وہ بار بار اٹیک کرتے رہے جب تک کہ وہ مرے نہیں شیر خان کی پوسٹ یعنی ویسٹن سپورٹ پر چاروں اطراف سے ایک شدید حملہ کیا شدید فیضائی اور مولٹار شیلنگ کی سبب شیر خان کو پیچھ ہٹنا پڑا تو اس کا ایک جوان شہید ہو گیا اور کئی زخمی ہو گیا لیکن غیرتمند شیر خان کو نقامی زیادہ دیکھ پٹ بردائی نہ ہوئی وہ دن کی روشنی میں ہی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک بار پھر پلٹ کر دشمن پر ٹوٹ پڑا ایک طرف چوبیس سے پچیس جوان اور دوسری طرف دو ہزار کی فوج لیکن شیر خان نے اس حکمت حملی سے آرٹلری کو استعمال کروایا اور حملہ کیا کہ دشمن باغ نکلا اور ایک بار پھر پوسٹ کا قبضہ تقریباً واپس لے لیا گیا انڈین آرمی افسر اپنے جوانوں کو حکم دے رہے تھے کہ کرنر شیر خان کو نشانہ بناو کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے ہم دید نہیں سکتے وہ جوانوں کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا اور دشمن میں گھس گیا تھا دشمن باغ رہا تھا اور شیر خانوں میں بھونڈ رہا تھا کہ اسی دوران ایک تخت میں انڈین خوجی ایک دم سے اٹھا اور شیر خان پر مشین گند کا فائر کھول دیا اور یہی وقت تھا کہ خدا کا شیر خدا کو پیارا ہو گیا شہادت کے بعد تو اس کے ہاتھ پڑوں تو اسی تنجھکڑے ہوئے تھے اور اس کی انگلیاں ٹرکر پر دیں تانے دو جو بول رہاں کہ بار بار افسر آتا تھا آگے میں نے اس کو سیولین پورٹرز کو بلکے میں نے سب کو باقیوں کو تو ان کی باڈی عزت کے ساتھ دبا دی اس افسر کی باڈی کو میں نے بولا کہ نیچے لاؤ یہ ٹریک شوٹ والا تھا یہ ٹریک شوٹ والا تھا نیچے جب باڈی لائے تو میں نے اس کی جیب بغیرہ ساری اس کے نکالے ان کے جتنے بھی لیٹس تھی ان سے میں نے کوئی پتا چلا کہ اس کا نام کیپٹن کرنال شیر خان ہے کیپٹن کرنال شیر خان میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ کیسے انہوں نے بولا کہ سر اس لڑکے اس نے بڑی بہاتری کے ساتھ لڑا یہ اسے لڑا میں نے کوئی پتا تک کہ اس کو مارو اس کو مارو سر یہ سٹوری ہے سر یہ جو ٹریک سوٹ والا تھا وہ کیپٹن کرنیل شہر خان تھا اور اس کی تحریف خود ایڈ سکھ والے کر رہے ہیں کہ بڑی بہادری سے پاکستانی افسر اور میں نے اس کے میرے جو اکدام میں نے اپنے بات کی جن صاحب سے میں نے بولا کہ یہ جو بہادر ہے اس نے بڑی بہادری سے لڑیا چاہے کچھ بھی ہو ہوا ہمارا دشمن ہے میں ایک چٹ اس کے جیب میں ڈالنے لگا ہوں اس کی سائٹیشن لے کے اور اس سائٹیشن میں نے صرف یہ لکھی کہ کیپٹن کرنیل شہر خان اور ٹرل اینلائی میں نے بہت کی شہر خان ایک چاہے کچھ بھی ہو ہی اور اس کی سائٹیشن کی اپنیل شہر خان تھا میں نے کو بہت خوش ہوئی جب میں نے میں نے کوئی پتا چلا کہ اس کو نشان حیدر جو پاکستان کا سب سے بڑا ہواڈ ہے وہ دیا گیا اور اس کے فادر نے آرمی کو تھنکس کیا جان کے بعد پاکستانی حکومت نے بہتے لینے سے اٹھکار کر دی اور ان سے پہل پہل لاتا الکی کا اظہار کیا گیا نتیجتاً بہت سارے شہدہ کو انڈین آرمی نے وہین دباہ دی جبکہ شیر خان کو برگیڈیر ایم پی ایس باجوا جو کہ انڈین آفیسر تھی اور شیر خان کی بہادری کی دباہ تھی جے حکم پر نیچے لائے اس نے شیر خان کی کمڑوں میں ایک خط ڈال دیا جس میں پاکستانی آرمی کے اعلی حکوم تھی شیر خان کو اعلی فوجی عذاب دینے کی سفارش کی گئی تھی یو ایس مجہد کی بہادری جوان مردیہ اور کارنامے کا اطراف اور تعریف اس کے دشمن نے کی